حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ انہو یہ ہمارے حضور رحمتِ علم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے والدِ ماجد ہیں اے عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ باپ کے لادلے اور پیارے تھے چونکہ ان کی پیشانی میں نورِ محمدی اپنی پوری شان و شوقت کے ساتھ جلوہ گر تھا اس لئے حسن و خوبی کے پیکر اور جمالِ صورت و کمالِ سیرت کے آئینہ دار اور عفت و پارسائی میں یک طائر وزگار تھے قبیلِ قریش کی تمام حسین عورتیں ان کے حسن و جمال پر فریفتہ اور ان سے شادی کی خواستگار تھیں مگر عبد المطلب ان کے لئے ایک ایسی عورت کی تلاش میں تھے جو حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسب و نسب کی شرافت اور عفت و پارسائی میں بھی ممتاز ہو عجیب اتفاق کی ایک دن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کے لئے جنگل میں تشریف لے گئے تھے ملکِ شام کے یہودی چند علامتوں سے پہچان گئے تھے کہ نبیِ آخر الزمہ کے والدِ ماجد یہی ہیں چنانچہ ان یہودیوں نے حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بارہا قتل کر ڈالنے کی کوشش کی اس مرتبہ بھی یہودیوں کی ایک بہت بڑی جماعت مسلح ہو کر اس نیت سے جنگل میں گئی کی حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تنہائی میں دھوکے سے قتل کر دیا جائے مگر اللہ تعالی نے اس مرتبہ بھی اپنے فضل و کرم سے بچا لیا قالمِ غیب سے چند ایسے سوار ناگہا نمودار ہوئے جو اس دنیا کے لوگوں سے کوئی مشابہت ہی نہیں رکھتے تھے ان سواروں نے آ کر یہودیوں کو مار بھگایا اور حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو محفاظت ان کے مکان تک پہنچا دیا وحب بن مناف بھی اس دن جنگل میں تھے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھا اس لئے ان کو حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بے انتہا محبت و عقیدت پیدا ہو گئی اور گھر آ کر یہ عظم کر لیا کہ میں اپنی نورِ نظر حضرتِ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کی شابی حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی کروں گا چنانچہ اپنی اس دلی تمنہ کو اپنے چند دوستوں کے ذریعے انہوں نے عبدالمطلب تک پہنچا دیا خدا کی شان کہ عبدالمطلب اپنے نورِ نظر حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جیسی دلہن کی تلاش میں تھے وہ ساری خوبنیاں حضرتِ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ بنتِ وحب میں موجود تھیں عبدالمطلب نے اس رشتے کو خوشی خوشی منظور کر لیا چنانچہ چوبیس سال کی عمر میں حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضرتِ بی بی آمنا رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح ہو گیا اور نورِ محمدی حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منتقل ہو کر حضرتِ آمنا رضی اللہ تعالی عنہ کے شکمِ اتحر میں جلوہ گر ہو گیا اور جب حمل شریف کو دو مہینے پورے ہو گئے تو عبدالمطلب نے حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خجورے لینے کے لیے مدینے بھیجا یا تجارت کے لیے ملکِ شام روانہ کیا وہاں سے واپس لوٹتے ہوئے مدینے میں اپنے والد کے ننہار بن عدی بن نجار میں ایک ماہ بیمار رہ کر پچیس برس کی عمر میں وفات پا گئے اور وہیں دارِ نابغہ میں مدفون ہوئے قافلے والوں نے جب مکہ واپس لوٹ کر عبدالمطلب کو حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری کا حیل سنایا تو انہوں نے خبرگیری کے لیے اپنے سب سے بڑے لڑکے حارس کو مدینے بھیجا ان کے مدینے پہنچنے سے قبل ہی حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ راہی ملکِ بقا ہو چکے تھے حارس نے مکہ واپس آ کر جب وفات کی خبر سنائی تو سارا گھر ماتم قدہ بن گیا اور بنو حیثم کے ہر گھر میں ماتم برپا ہو گیا خود حضرتِ عامنا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مرہوم شوہر کا ایسا پردرد مرسیہ کہا ہے جس کو سن کر آج بھی دل درد سے بھر جاتا ہے روایت ہے کہ حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات پر فرشتوں نے گمگین ہو کر بڑی حسرت کے ساتھ یہ کہا کی الہی عز و جل تیرہ نبی یتیم ہو گیا حضرتِ حق نے فرمایا کیا ہوا میں اس کا حامی و حافظ ہوں حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ترکہ ایک لونگ دی ام ایمن جس کا نام برکہ تھا کچھ اونٹ کچھ بکرییاں تھیں یہ سب ترکہ حضور سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملا ام ایمن بچپن میں حضورِ عقدس صلی اللہ تعالی عنہ کی دیکھ بھال کرتی تھیں کھلاتیں کپڑا پہناتیں پر ورش کی پوری ضروریات محیہ کرتیں اس لئے حضورِ عقدس صلی اللہ تعالی عنہ علیہ وسلم تمام عمر ام ایمن کی دل جوئی فرماتے رہے اپنے محبوب متبنہ غلام حضرتِ زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے شکم سے حضرتِ عسامہ رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے میرے عزیز دوستو یہ صیرتِ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا اپیسوڈ ہے انشاءاللہ تیسرے اپیسوڈ کے ساتھ جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اسے سبھی لوگوں میں شیئر کریں اور اپنے پیار کا اظہار کریں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ